بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب کا ایک بیان سننے کو ملا جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تین طلاق ایک مجلس کی ایک ہی ہونی چاہیے تین نہیں جو احناف کا مسلک ہے وہ غلط مسلک ہے اب انہوں نے دلائل دیا ہیں میں انشاءاللہ اس کا تجزیہ کروں گا آپ کے سامنے باتوں کو واضح الفاظ میں رکھوں گا سب سے پہلے میں اپنے مسلک کے جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ بخاری شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر سات سو اکیانوے پہ مسلم شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو نواسی پہ ایک حدیث ہے حضرت اعمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں لمبا قصہ مذکور ہے حدیث میں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کروایا ان سے اور ان کی بیوی سے لعان کا جو طریقہ ہوتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے حدیث کے الفاظ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ فَتَلَّقَهَا ثَلَاثًا تو انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی یہ حدیث بخاری میں ہے تو پھر اس کے بعد دونوں الگ ہو گئے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا واقعہ ہے دوسری حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی ایک مشہور قصہ ہے اس میں ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے اَنْ رَجُلٍ تَلَّقَ اِمْرَاتَهُ ثَلَاثًا تَتْلِقَاتْ جَمِعًا یہ حدیث سراحتاً موجود ہے تو یہ حدیث جو ہے نصائی صریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چھتیس پر ہے یعنی ایک آدمی کے بارے میں یہ خبر دی گئی آپ علیہ السلام کو کہ اس نے اپنی بیوی کو تین طلاق ایک ساتھ دے دی ہے جمیعن کا لفظ موجود ہے تو آپ علیہ السلام غصے سے کھڑے ہو گئے اسی دوران ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے سر کو قلم کر ڈالوں گا تو بہر کیف یہاں پر بھی تین طلاق کا واقعہ مذکور ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تین طلاق تین ہی ہوگی ایک نہیں اگر ایک طلاق ہوتی تین طلاق دینے سے تو آپ علیہ السلام غصہ کیوں ہوتے جب تین طلاق تین ہو رہی ہے تب ہی تو آپ علیہ السلام غصہ ہو رہے ہیں بہر کیف یہ ایک مستقل بحث ہے اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوہ جیسا کہ الجوہر النقی میں جل نمبر سات صفہ نمبر تین سو تین تیس پر موجود ہے وہ بھی تین طلاق کو تین ہی قرار دیتے تھے حضرت عمر کا فتوہ ہے اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوہ زاد المعاد میں جل نمبر دو صفہ نمبر دو سو انسٹھ پر موجود ہے وہ بھی تین طلاق کو تین ہی قرار دیتے تھے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فتوہ ہے السنن القبرہ میں جل نمبر سات صفہ نمبر تین سو پینتیس پر موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تین طلاق کو تین ہی قرار دیتے تھے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتوہ مجمع الزوائد میں جل نمبر چار صفہ نمبر تین سو اٹیس پر اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتوہ بھی ابو دعوت شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ننانوے پر موجود ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فتوہ مصنف عبدالرزاق میں جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چودہ پر موجود ہے اور حضرت مغیرہ بن سعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوہ السنن القبرہ جل نمبر سات صفحہ نمبر تین سو چھتیس پر موجود ہے اس کے علاوہ میرے پاس کمو بیس 57 آثار 57 آثار صحابہ موجود ہیں اس کے علاوہ 75 آثار تابعین موجود ہیں جن سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ تین طلاق تین ہی قرار دی جائے گی ایک نہیں یہ میرے دلائل ہیں اس کے علاوہ تفصیل دلائل قرآن کی آیتیں اس کے علاوہ حدیث کی کسرتیں موجود ہیں یہاں پر میں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے اصل مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا آپ تک پہنچانے کا یہی ہے کہ ان کی دلائل جو ہیں ان کا جائزہ لیا جائے یہ اصل مقصد ہے اپنی دلیل میرے پاس موجود ہے علماء احناف کے کتابوں میں موجود ہے تو آپ وہاں دیکھئے گا لیکن اصل مقاصد کیا ہیں انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے اس کا کیا جواب ہے اب حضرت جو ہے دلیل پیش کرتے ہیں پہلے آپ سمجھ لیں کہ دلیل جو ہے مسلم شریف میں موجود ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر 477 پہ ایک حدیث ہے جس کو انہوں نے حدیث کا لفظ دیا ہے میں انشاءاللہ آگے تشریح کروں گا مکمل تفصیل سے اگر میرے اس جواب کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ کسی بھی غیر احناف اور غیر اہل سنت والجماعت سے جو ہٹے ہوئے ہیں کبھی بھی اس حدیث کو پیش کرنے کی جرعت نہیں کریں گے ہمت نہیں ہوگی پیش کرنے کی کیونکہ میں نے جو اس حدیث کا جائزہ لیا ہے وہ ابھی آپ اگر سنیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا حدیث ہے مسلم صریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر کے دو شروع کے دو سال تک جو ہے تین طلاق ایک طلاق ہوتی تھی پھر اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں دو سال کے بعد پھر انہوں نے تین کو تین نافذ کر دیا یہ حدیث مسلم میں ہے اب اس کو پیش کرتے ہیں حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سب سے مضبوط دلیل یہی ہے سب سے مضبوط دلیل یہی ہے اب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اصل تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اصل مسلک وہی ہے جو حضور کا تھا پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کا جو معاملہ تھا جو ان کے مسائل تھے جس پہ وہ فتوہ دیا کرتے تھے فیصلہ کیا کرتے تھے وہی اصل مسلک ہے یہ تین کو تین قرار دینا یہ حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے اس سے پہلے جو حضور کے زمانے میں تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھا وہی صحیح مسئلہ ہے اس حدیث سے پتا چل رہا ہے دلیل پیش کر رہے ہیں اب اس حدیث کے بارے میں سنیں اس حدیث کے بارے میں میں مکمل جائزہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے جوابات رکھوں گا نمبر ایک اس حدیث کے بارے میں نمبر ایک جواب جواب نمبر ایک اس حدیث کے بارے میں امام جوز جانی فرماتے ہیں یہ الاسفاق میں موجود ہے صفحہ نمبر ستاون پہ کہ یہ حدیث شاد ہے ساز حدیث ہے لہذا ساز حدیث قابل حجت نہیں ہے اسی طرح علامہ تحاوی فرماتے ہیں تحاوی کی کتاب ہے یہ جل نمبر دو صفحہ نمبر نائنٹی فائب پر موجود ہے کہ یہ حدیث حضرت رکانہ کی حدیث جو ہے اور یہ حضرت ابن عباس کی جو حدیث ہے یہ حدیث منکر حدیث ہے صحیح حدیث نہیں ہے منکر ہے اسی طرح علامہ احمد بن نصر لکھتے ہیں لم يسبت یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے جیسے کہ المیار العرب میں جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو پہتیس پر موجود ہے اسی طرح علامہ کرتبی لکھتے ہیں یہ جو ہے عبارت جو ہے المفہم میں جل نمبر تیرہ صفحہ نمبر سیونٹی نائن اناسی پر موجود ہے اسی طرح علامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں لا يسیح ماناہو اس کا جو معنی مراد لیتے ہیں یہ حضرات یہ معنی مراد لینا صحیح نہیں ہے الاستذکار میں موجود ہے جل نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو دس پہ اسی طرح علامہ ابو بکر جساز رازی فرماتے ہیں انہا حادین الخبرین منکران یہ جو ہے منکر روایت ہے احکام القرآن میں دیکھئے گا جل نمبر دو صفحہ نمبر چھے آسی پر موجود ہے اسی طرح فرماتے ہیں کانا یروی طلاق سلاسی واحدا فقدبہو یہ جو ہے فرماتے ہیں کون خود اس روایت کو جو ہے اس روایت کے راوی ایک ہیں جو حضرت ابن عباس سے روایت نکل کرتے ہیں وہ ہے حضرت تعوث حضرت تعوث کے بیٹے فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں من حدسکان تعوث جو تعوث سے روایت نکل کرتا ہے یعنی خود وہ اپنے والد سے نکل کرتے ہیں خود حضرت تعوث جو اس روایت کو نکل کرنے والے ہیں اس حدیث کو حضرت ابن عباس سے روایت کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں جو تعوث سے یہ نکل کرے کہ انہو کانا کہ وہ یروی طلاق سلاسی واحدا کہ تین طلاق کو ایک قرار دینے کی روایت نکل کرتے ہیں روایت کرتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں فقدبہو وہ سمجھو کہ جھوڑ بول رہا ہے خود اس روایت کو نکل کرنے والے حضرت تعوث فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ میں اس روایت کو نکل کرتا ہوں وہ مجھ پہ جھوڑ بول رہا ہے وہ جھوڑ کہہ رہا ہے اور یہ بات کہاں موجود ہے براہن القتاب میں براہن القتاب والسنہ میں سفر نمبر 83 پہ اسی طرح حافظ ابن حجر اسکرانی فرماتے ہیں یہ حدیث ساز ہے ساز حدیث ہے فتو الباری میں کھول کر دیکھئے گا جل نمبر 9 سفر نمبر 317 پہ موجود ہے اب یہ رہے محدثین کے کلام جس سے یہ بات واضح ہو گئی بات ثابت ہو گئی یہ حدیث ساز ہے منکر ہے یہ حدیث صحیح روایت نہیں ہے یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے یہ ضعیف روایت ہے ضعیف اب سمجھئے گئے یہ میرا پہلا جواب تھا دوسرا جواب سمجھیں اس حدیث کے جو الفاظ آئے ہیں اسی طرح بھی عین ہی حضرت جابر کی ایک روایت مسلم شریف میں موجود ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر 451 پر اس کے الفاظ یہ ہیں ان جابر بن عبداللہ کننا نستمتعو بالقبضت من التمر والدقیق الایام علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر حتی نہا عنہ عمر یہ بھی وہی مسلم شریف میں موجود ہے کیا خلاصہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ متعا کیا کرتے تھے متعا متعا بھی زنا کی ایک صورت ہوتی ہے زنا کی ایک شکل ہے تو ہم لوگ متعا کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں پھر اس کے بعد حضرت عمر کا جب دور آیا حضرت عمر نے منع فرمایا متعا سے لہٰذا ہم لوگ رک گئے اب متعا کرنا چھوڑ دیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے وہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاق ایک ہوتی تھی ابو بکر کے زمانے میں بھی تین ایک ہوتی تھی پھر عمر نے منع کر دیا اور اب بھی تم یہ رٹ لگا کر بیٹھے ہو وہی صحیح مسئلہ ہے جو حضور کے زمانے میں چلتا تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں چلتا تھا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو متعبی کر لو نا بلکل اسی انداز کی یہ روایت موجود ہے اور اسی کتاب مسلم شریف میں تو متعبی جائز قرار دو حضور کے زمانے میں کیا کرتے تھے ابو بکر کے زمانے میں کرتے تھے پھر حضرت عمر نہ منع کر دیا تو لہٰذا وہی جو متعہ جائز تھا حضور کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں تو آج بھی جائز قرار دو نا کیوں خامخواہ شیعہ حضرات پر جو ہے تم تنقید کرتے رہتے ہو کہ متعہ جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں نہیں متعہ آج بھی حرام ہے کیوں دیکھئے یہ جو میں کہہ رہا ہوں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین طلاق کا مسئلہ جو ہے بیعین ہی وہی مسئلہ متعہ کا بھی ہے اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں فتول باری میں دیکھئے گا جل نمبر نو سفر نمبر چار سو ستاون پر اللہ ماہ قرآن ہی فرماتے ہیں اسی طرح بلکل بیعین ہی کہتے ہیں کہ جو متعہ کا مسئلہ ہے وہی تین طلاق کا بھی مسئلہ ہے القوسر الجاری میں فرماتے ہیں جل نمبر نو سفر نمبر گیارہ پر اس کا خلاصہ یہی ہے جو مسئلہ متعہ کا ہے وہی مسئلہ تین طلاق کا بھی ہے اب کیا مسئلہ متعہ کا ہے متعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جائز تھا پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی منع ہو گیا آپ علیہ السلام نے اپنے دور میں ہی منع کر دیا حضرت ابوبکر کے دور میں بھی منع رہا پھر حضرت عمر کا جب دور آیا وہاں پر بھی پہلے سے منع تھا لیکن یہ ہوا کہ حضرت عمر نے اس حکم کو عام کر دیا اس حکم کو بالکل اعلان کر دیا تشہیر کر دی حضرت عمر نے اعلان کروا دیا کہ متعہ حرام ہے جان لو جب حضرت عمر نے اعلان کروا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کی تشہیر کرا دی تو جن لوگوں کو متعہ کی حرمت کا علم نہیں تھا یا متعہ کی حرمت جن لوگوں کو معلوم نہیں تھی ان لوگوں کو بھی علم ہو گیا اور یہاں پر جو حضرت عمر کے دور میں متعہ کے ناجائز ہونے کی بات کہی گئی ہے جو حدیث میں مذکور ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر اس متعہ کو حرام قرار دے رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی حرام تھا لیکن حضرت عمر اس متعہ کے حرمت کی تشہیر کر رہے ہیں جب حرمت کی تشہیر کر رہے ہیں حرمت کا اعلان کر رہے ہیں تو یہاں پر تعبیر کر دیا کہ حضرت عمر نے متعہ کو حرام قرار دیا اسی طرح تین طلاق حضور کے زمانے میں بھی تین ہوتی تھی حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی تین ہوتی تھی حضرت عمر نے اس کا اعلان کرایا ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ حضرت عمر نے متعا کو حجی سے حرام قرار دیا تھا تشہیر کرا کے حرام تو پہلے سے تھا حضور کے زمانے سے ایسے ہی تین طلاق کو ایک قرار دینا حضرت عمر کا نہیں تھا حضرت عمر کے پہلے حضرت ابو بکر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین کو تین ہی قرار دیا جاتا تھا لیکن حضرت عمر نے اس مسئلے کی تشہیر کر دی اس مسئلے کو جو باقاعدہ اعلان کروا دیا کیونکہ طلاق کی کسرت ہونے لگی اسی لیے پتہ چلا کہ جو مسئلہ متعاقہ تھا وہی مسئلہ یہاں پر بھی تھا یعنی تین طلاق کو تین طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا حق پہلے حضور کے زمانے میں موجود تھا پھر حضور کے زمانے میں ہی اس تین طلاق کو تین طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا حق منسوخ ہو گیا جب منسوخ ہو گیا تو کچھ لوگوں کو علم نہیں ہوا تھا اب جب حضرت عمر نے اعلان کروایا کچھ لوگوں کو علم ہوا کہ اچھا تو حضور کے زمانے سے منع ہو گیا تھا ان لوگوں کو جب علم ہوا وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ حضرت عمر اس کو تین قرار دے رہے ہیں بلکہ تین کو تین حضور کے زمانے سے ہی منع تھا کیونکہ پہلے اجازت تھی بعد میں منسوخ ہو گیا اور یہ عمل حضور کے زمانے میں ہی ہو چکا تھا بس حضرت عمر صرف اعلان کروانے والے تھے جیسا کہ اس کے بارے میں جو ہے جیسا کہ ابودعود صریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 298 پہ تین طلاق کو ایک ماننے کا حکم منسوخ ہے مستقل امام ابودعود نے باب باندھا ہے دیکھ لیجئے گا مستقل باب ہے کہ تین طلاق پہلے ایک ہوتی تھی پھر اس کے بعد حضور کے زمانے میں ہی منسوخ ہو گئی ہے جیسا متہا کا حکم ہے ویسے ہی اس کا بھی حکم ہے اب بات کا سمجھئے گا اور ذرا گور کرنے کی بات ہے اس حدیث میں جو حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب پیش کر رہے ہیں تین طلاق کو ایک قرار دینے کی بات وہاں چھیڑ رہے ہیں کیا دعویٰ کیا کر رہے ہیں بات کو سمجھئے گا یہ میرا تیسرا جواب ہے دعویٰ کر رہے ہیں ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک قرار دی جائے جبکہ اس حدیث میں مسلم صریف کی حدیث میں کہیں پر بھی ایک مجلس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے ایک حدیث کا کوئی لفظ ایک مجلس کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے مطلق ہے کہ تین طلاق کو ایک قرار دیتے تھے حضور کے زمانے میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں تین طلاق ایک ہوتی تھی ایک مجلس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے لہٰذا ہم کو چاہیے سلمان ندوی صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو چاہیے کہ جیسے آپ ایک مجلس کی قید لگا رہے ہیں یہ قید کہاں سے لارہے ہیں منمانی کر رہے ہیں خود سے لگا رہے ہیں کیا یہ ایک مجلس کی قید کہاں سے لائے رہے ہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہونی چاہیے اور پیش کر رہے ہیں جو مطلق ہے اس حدیث میں ایک مجلس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے صرف اس حدیث میں اتنا آیا ہے دیکھئے صرف الفاظ اتنی ہے تین طلاق کو ایک قرار دیتے تھے لہٰذا سلمان ندوی صاحب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی الگ الگ مجلس میں بھی تین طلاق دے دے تو تین کو ایک مانیے نا کیونکہ اس حدیث میں ایک مجلس کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے جب ایک مجلس کا کوئی لفظ نہیں ہے تو الگ الگ مجلس میں بھی یہ تو مطلق ہے المطلق یجری علا اطلاقی ہی آپ اس کو لیجئے اور الگ الگ مجلس کی تین طلاق کو بھی ایک قرار دیجئے کیوں نہیں دے رہے ہیں صرف ایک مجلس پہ آپ اس کو مقید کر رہے ہیں لہذا پتا چلا کہ یہ حدیث جو آپ دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں یہ جو ہے آپ کی دلیل نہیں بن سکتی ہے اور اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ کچھ اور ہے ایک مجلس کے بارے میں اور پیش کر رہے ہیں جو ایک مجلس کی بھی دلیل بن سکتی ہے اور الگ الگ مجلس کی بھی بن سکتی ہے تو آپ سریح حدیث لائیں اور اسی طرح اس کے بارے میں تو چوتھا جواب دینا چاہتا ہوں حضرت عمر کا تقریبا دور خلافت دس سال تک رہا دس سال حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت عمر کوئی سرعی فیصلہ نہیں کیے تھے میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاق ایک ہوتی تھی پھر اس کے بعد جب حضرت ابو بکر کے دور آیا وہ ایسے ہی رہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تین کو تین قرار دے رہے ہیں تو خلاف شریعت فیصلہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں جو حضور کے زمانے میں کام ہوتا تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوتا تھا حضرت عمر اس کو بدل رہے ہیں جب بدل رہے ہیں تو کوئی تو صحابی کھڑے ہو کے اتناز کرتے سارے صحابہ اس کو مان رہے ہیں سارے صحابہ اس پہ متفق ہو رہے ہیں میں نے حوالہ دیا ہے حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے وہ بھی حضرت عمر کی طرح تین کو تین ہی نافذ کرتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت علی کا دور آتا ہے وہ بھی اسی کو نافذ کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس وقت سمجھو کہ سارے صحابہ متفق تھے سارے صحابہ کا اجمع ہے کہ تین تلاق تین ہوگی تو سارے صحابہ اس وقت گمراہ ہو گئے تھے کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عمر کا تقریباً خلافت دس سال تک رہا دو سال کم سے کم نکل گیا یہاں سے شروع دو سال جو آٹھ سال تک رہا تو کیا اس وقت بڑے بڑے صحابہ تھے وہ اس خلاف شریعت قانون کو خاموسی سے سہتے رہے سنتے رہے تاجب کی بات ہے کہ صحابی رسول ہوں اور آپ علیہ السلام حضرت عبو بکر کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف حضرت عمر فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ بڑے بڑے صحابہ خاموسی سے سن رہے ہیں اور اس کو مان رہے ہیں پتہ چلا کہ صحابہ کا اجمع ہو گیا صحابہ تمام کے تمام صحابہ جو ہے جمع ہو گئے تین طلاق تین ہی ہوگی تو یہاں ایک بات آپ کو یاد دلا دوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی تو بتائیے اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاق ایک ہوتی تھی حضرت عمر تین کو تین قرار دے رہے ہیں سارے صحابہ خاموس ہیں اور اسی پہ فتوہ دے رہے ہیں اسی کو مان رہے ہیں تو سارے انسان سارے صحابہ سارے اس وقت کے مسلمان گمراہ ہو گئے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی پتا چلا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تین کو تین ماننا غلط ہے وہ گمراہ ہیں اگر گمراہ نہیں مانیں گے تو اللہ کے رسول کی بات غلط ہو جائے گی تمام امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لہٰذا آپ کی یہ باتیں کہ تین کو تین قرار نہیں دے کر ایک قرار دیا جائے یہ خود گمراہی ہے تین کو تین قرار دینا یہ گمراہی ہوئی نہیں سکتی اگر گمراہی ہوتی تو سارے صحابہ سارے مسلمان کیسے گمراہی پر جمع ہو گئے سوال میرا آپ سے اور اسی طرح میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہی بات تھی تو حضرت عثمان بھی اس بھی فتوہ دے رہے ہیں حضرت علی بھی فتوہ دے رہے ہیں تو حضرت عثمان اپنے دور پر تو بدل دیتے کہتے ہیں نہیں میں تو حضور کئی فتوہ کو مانوں گا لیکن پتا چلا کہ نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو معنی آپ بتا رہے ہیں تین طلاق کو ایک قرار دینا یہ معنی ہی غلط لے رہے ہیں آپ حضرت عمر میں انشاءاللہ بھی آگے آئے گی بات یہ تو چوتھی بات تھی پانچویں بات میں یہ ہے کہ مسلم صریف میں اور دار کتنی میں مستدرک حاکم میں روایت ہے آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں تینوں کتابوں کو جمع کر دے روایت کو اس میں پتا چلے گا سند میں اس حدیث کی سند جو مسلم صریف میں ہے اس کی سند میں ازدراب ہے کیسے کسی میں آتا ہے کہ تاؤس حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں اور کسی میں آتا ہے کہ وہ واسطہ ذکر کرتے ہیں حضرت تاؤس کہ ابو صحبہ جو ہے بیچ میں آ جاتے ہیں بیچ میں آ جاتے ہیں اور اسی طرح کبھی جو ہے بیچ میں ابو جوزہ آ جاتے ہیں تو پتا چلا کہ اس حدیث کی سند میں ازدراب ہے جب حدیث کی سند میں ازدراب ہو تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے مطلق ہے کہ تین کو ایک قرار دیتے تھے لیکن ابودعود کی جو روایت ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور کے زمانے میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت عمر کے دو سال خلافت کے شروع دور تک تین طلاق کو ایک قرار دیتے تھے یہ غیر مدخول بیہا کے حق میں یعنی جس سے ابھی سہر جیما نہیں کیا ہے اس کے حق میں یہ بات آ رہی ہے لہٰذا پتا چلا کہ متن میں بھی ازدراب ہے جب متن میں بھی ازدراب ہو سند میں بھی ازدراب ہو وہ حدیث کیسے قابل حجت ہو سکتی ہے افسوس کی بات ہے کہ جس حدیث پہ اتنے سارے کلام ہو آپ اس حدیث کو کہہ رہے ہیں کہ سب سے مضبوط دلیل ہے کیسے دلیل ہے یہ تاجب ہو رہا ہے مجھے اور اسی طرح میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت اسی طرح مسلم میں ایک حدیث ہے جو دو سال یاد رکھیں یہ بھی ایک ازدراب بتا رہا ہوں آپ کو مسلم صریف کی حدیث میں ہی اسی مسلم صریف میں جس میں آیا ہے کہ حضرت عمر کے دو سروع سال کے دو سال تک سروع خلافت کے دو سال تک سروع کے اسی مسلم صریف میں یہ روایت ہے کہ تین سال تک قدد کر آئے کسی میں آ رہا ہے دو سال تک سروع کے کسی میں آ رہا ہے تین سال تک شروع میں حضرت عمر کے لہٰذا مطن میں بھی پھر ازدراب ادھر سے بھی ازدراب دیکھئے کئی طریقوں سے اس حدیث میں ازدراب ثابت ہو رہا ہے جب حضیح حدیث مضطرب ہو جائے وہ حدیث قابل حجت نہیں ہوتی ہے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے جب حدیث میں ازدراب آ جائے افسوس کی بات ہے آپ پھر بھی اسی حدیث کو پیش کر رہے ہیں تاجب ہو رہا ہے مجھے اور ایک بات ایک جواب اور سن لیں کہ یہ الفاظ حدیث میں آئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ حضرت ابو صحبہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے کہتے ہیں کہ آپ کبھی باتوں میں کبھی غلط باتیں ہیں جو صحیح بات نہیں ہو غلط باتوں میں سے کبھی باتوں میں سے کوئی بات مجھے بتائیے پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ حدیث جو آپ نکل کر رہے ہیں پتا چلا کہ اس حدیث کے خود راوی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث غلط ہے یہ بات صحیح نہیں ہے خود اس حدیث کے راوی اس کے رد کر رہے ہیں اس کے الفاظ سے پتا چلا ہے کہ آپ مجھے کبھی باتوں میں سے بتائیے اور کبھی بات کیسے حجت ہو سکتی ہے کبھی بات تو پتا چلا کہ اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی اس حدیث کی تردید کے لیے ثابت ہو رہے ہیں اسی طرح جو ہے ایک بات آپ کو اور بھی اس میں گوھر کرنے کی بات ہے میرا یہ جواب نمبر جو ہے آٹھ ہے اس میں اس حدیث میں جو ہے تین طلاق کو ایک قرار دیا گیا ہے مطلقا نہ کوئی ایک مجلس کی قید ہے نہ الگ الگ مجلس کی کوئی نہیں ہے تین طلاق کو ایک لہٰذا یہ حدیث کئی حدیثوں کے خلاف ہے آپ حضرات فیصلہ کرئے میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں جو حدیث ٹکرا جائے ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکرا جائے ایک حدیث کو اٹھا کر پھیک دو دوسری حدیث پر عمل کر لو یہ صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ حدیث میں تطبیق دی جائے ایسا معنی بیان کیا جائے کہ دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ ہو کیونکہ دونوں حدیثیں ثابت ہو رہی ہیں اس حدیث کا معنی پھر کیا مراد لیں گے اس حدیث کا ایک مطلب یہ مراد لیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول دیکھئے اس حدیث کا مطلب میں آپ کو بیان کر کے بتا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے شروع دور کے دو سال تین سال تک جو ہے تین طلاق ایک قرار دیتے تھے وہ کیسے وہ اس طرح کہ آدمی طلاق دیتا تھا سریح لفظ سے میں طلاق دیتا ہوں اب اس الفاظ کو دہرہ دیتا تھا میں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں تین مرتبہ بولا تین طلاق دیا لیکن اس کی نیت ہوتی تھی کہ ایک طلاق دوں گا ایک طلاق کی نیت تھی حقیقت میں تین مرتبہ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھئے کسی کے گھر میں سامپ آگیا اب وہ چلانے لگا کہ میرے گھر میں سامپ آگیا سامپ سامپ چلانے لگا یہ جو سامپ سامپ کر رہا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ دس سامپ آگئے تھے پندرہ بیس سامپ آگئے تھے ایک ہی سامپ آیا ہے لیکن ایک مرتبہ سامپ بولنے کے ماتے جو اس کے علاوہ سامپ بول رہا ہے وہ تاقیدن بول رہا ہے تاقید کے طور پر تو اب یہ غور کرنے کی بات ہے حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طلاق دی جاتی تھی ایک ہی طلاق دیتے تھے اور الفاظ دوراتے تھے تین چار مرتبہ تاکے تاقیدن دوراتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت ابو بکر کے دربار میں یہ بات آتی تھی پوچھتے تھے کتنی نیت تھی تمہاری تو وہ فرماتے تھے کہتے تھے کہ نہیں ہماری نیت جو ہے ایک ہی طلاق دینی کی تھی بس ہم تعاقیدن کہنا چاہتے تھے دو تین مرتبہ طلاق تو اس لئے ایک طلاق نافذ ہوتی تھی لیکن جب حضرت ابو بکر کا دور آیا لوگوں نے طلاق دینے میں ازلت کرنے لگی لوگ جو ہے جلدی جلدی طلاق دینے لگے لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ طلاق دینے لگے تو حضرت ابو بکر حضرت عمر جب دیکھے کہ اب پوچھنے لگے کہ کتنی نیت تھی لوگوں نے کہا ایک واقعہ ایسا ہی پیس آیا حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا کسی کے معاملے میں کہ جو ہے تین طلاق کو ایک قرار دیا پوچھا کہ تمہاری نیت کیا تھی اس نے کہا کہ میری نیت تو ایک طلاق دینے کی تھی بس جو میں نے الفاظ زیادہ بولے ہیں تعاقیدن بولے ہیں فیصلہ ہو گیا حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا پھر اس کے بعد حضرت عمر نے اس کو اکیلے میں بلایا اس کی دعوت کی اور پوچھا کہ یہ بتاؤ سچ بتاؤ تمہاری نیت کتنی کی تھی اس نے کہا کہ کیا بتاؤں اپنی بیوی کو بچانے کے لیے میں نے جھوٹ کہا میں نے اس لیے کہا کہ نیت میری جو ہے تعاقید کی تھی لیکن اصل میں طلاق کی نیت تھی حضرت عمر سمجھ گئے شورہ کی میٹنگ بیٹھی شورہ بلایا حضرت عمر نے اس کے بعد فیصلہ ہوا صحابہ اکرام بیٹھ کر فیصلہ انہوں نے کیا کیا فیصلہ کیا آج کے بعد سے اگر کوئی یہ لفظ لے کر آئے گا کہ تین طلاق کے بارے میں طلاق طلاق بولا ہوگا اب تعاقید کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اب تعاقید کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا یہی مانا جائے گا حقیقت مسئل طلاق دی ہے کیونکہ لوگ جھوٹ بولنے لگے زمانہ آہستہ آہستہ خراب جو ہے ہونے لگا لوگوں میں گڑبڑی پیدا ہونے لگی تو حضرت عمر نے تین کو تین ہی نافذ کر دیا پتہ چلا کہ تین کا تین حضور کے زمانے میں بھی طلاق ہوتی تھی تین کو تین نافذ کی جاتی تھی لیکن اس کا وہ مطلب جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ ہے مطلب اگر آپ بیان کریں گے تو پھر حدیث ٹکرائے گی نہیں حدیث میں تطبیق ہو جائے گی حضرت عمر نے جو تین کو تین نافذ کیا ہے وہ کون سی طلاق تھی وہ الگ الگ مجلس کی ایک مجلس کی بات نہیں تھی وہ تین کو تین نافذ کرنے کی بات اس جگہ تھی جہاں پر تعاقید کی بات آتی تھی حصل میں ایک ہی نیت ہوتی تھی اور تعاقیدن دو تین مرتبہ طلاق اضافہ کر دیتے تھے الفاظ میں تو یہ ایک جواب تھا میرا تو اسی طرح غور فکر کرنے کی بات ہے اور اسی طرح نوہ جواب میرا یہ ہے کہ حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی ہے حج فرض نہیں ہے لیکن مالدار ہو گیا حالت بدل گئی اس کی اب جو ہے اس کے اضافہ ہو گیا جب مال میں اضافہ ہو گیا اس پہ حج ضروری ہو گیا کوئی آدمی غریب تھا اس پہ جو ہے زکاة ضروری نہیں تھی لیکن جب مالدار ہو گیا اب زکاة نکالنا ضروری کیونکہ اس کی حالت بدل گئی پہلے غریبی کی حالت تھی پھر امیری کی حالت آگئی ایسے ہی حالت کو سمجھنے والے سلمان ندوی صاحب سے زیادہ سامر تھے حضرت عمر تھے جو حالت کو سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آتا تھا کہتا تھا میں نے تاقیدن تین طلاق دیئے ہیں اصل میں ایک طلاق دینے کی نیت تھی میری تو اس دور میں یہ بات مان لی جاتی تھی حالت صحیح تھے لیکن حضرت عمر کے زمانے میں حالت بدل گئی بیعین ہی جیسے عورتوں کے لئے مسجد جانا عورتوں کے لئے مسجد جانا پہلے جائز تھا حضرت عمر کے دور میں منع فرما دیا حضرت عمر نے کیوں حالت بدل گئی حالت کا بدلنا تم سے زیادہ حضرت عمر جانتے ہیں لہٰذا جب حالت بدل گئی تو حضرت عمر نے حالت کے موافق فیصلہ کیا کہ نہیں اب اگر تین طلاق دو گے تو تاقیدن کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ یہی مانا جائے گا کہ تم تین ہی طلاق دے رہے ہو کیونکہ حالت بدل گئی لوگوں میں گڑھ بڑھی پیدا ہو گئی ایک جواب میرا یہ بھی ہے اسی طرح میں آپ کو ایک جواب اور دے دوں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا یعنی تین نافذ کرنے کی وجہ لوگوں کو یہ طلاق میں اجلت کرنا ہے حضرت ابن عباس یہ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگ تین طلاق دینے میں جلدی کرنے لگے اسی لئے حضرت عمر نے تین کو تین نافذ کر دیا آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا طلاق کی آج کمی ہو گئی ہے لوگ طلاق دینے میں کم کر دی ہیں پہلے زمانے کے موافق نہیں یہ جو وجہ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر نے تین کو تین اس لئے قرار دیا کہ حضرت حالت بدل گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تین کو تین قرار دینے کی وجہ یہ تھی لوگوں میں طلاق دینے کی کسرت ہونے لگی طلاق دینے میں زیادتی ہونے لگی تو آج بھی یہی حالت ہے آج تو اس سے زیادہ بدترین حالت ہے طلاق طلاق کے مسائل کتنے آتے رہتے ہیں پہلے سے زیادہ طلاقیں آج کل ہونے لگی ہیں لہٰذا یہ وجہ آج بھی پائی جا رہی ہے جب یہ وجہ آج بھی پائی جا رہی ہے اس حدیث پہ عمل آج بھی ہمارا ہے مسلم صریف کی اس حدیث پہ عمل آج بھی ہم کر رہے ہیں جو حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہیں حدیث کو چھوڑ رہے ہیں لیکن دیکھئے آج ہے اس حدیث پہ ہمارا بھی عمل ہو رہا ہے کہ حالت بدلی نہیں ہے جو پہلے حالت تھی اس سے بترین حالت ہے لہٰذا آج بھی اسی وجہ کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور تین کو تین قرار دیتے ہیں اور اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو میں نے باتیں پیش کی ہیں ایک اور پوائنٹ کی بات ہے میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا نمبر دس اس حدیث میں یہ بات آئی ہے الفاظ ہیں امزاہو اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں اجازہو عربی کہنا چاہتا ہوں آپ تو عربی اچھی طرح جانتے ہیں آپ تو عدیب ہیں اپنے آپ کو مفسر محدث اور کیا کیا علقاب سے نوازتے ہیں آپ تو عربی خوب جانتے ہیں یہ جو دونوں الفاظ میں نے پیش کیے ہیں کہ امزاہو اور اجازہو یہ جو الفاظ دونوں ہیں عربی میں کہاں استعمال ہوتا ہے یہ اس جگہ استعمال ہوتا ہے جب پہلے کوئی کام چل رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب کوئی اسی پہلے والے کام کو رواج دیتا ہے اسی پہلے والے کام کو ہی عمل میں لاتا ہے تب جا کر یہ دونوں الفاظ عربی کے استعمال ہوتے ہیں اس حدیث میں جو مسلم صریف کی حدیث سلمان ندوی صاحب آپ پیش کر رہے تھے اس حدیث میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں پتا چلا حضرت عمر جو تین طلاق کو تین قرار دے رہے ہیں یہ نیا حکم نہیں ہے یہ پہلے کا حکم ہے جب پہلے کا نہیں مانیں گے تو یہ جو الفاظ عربی کے دونوں جملے استعمال ہو رہے ہیں یہ پھر کیوں استعمال ہو رہے ہیں غلط استعمال ہوئے نا پتا چلا کہ نہیں یہ جو حضرت عمر کا فیصلہ ہے تین کو تین قرار دینا یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا جب پہلے سے چلا آ رہا تھا اسی لئے عربی میں یہ دونوں جملے جو میں نے پیش کی ہیں یہ استعمال ہوئے ہیں اور اسی طرح جو ہے ایک بات اور یہ بھی ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں مشہور چیز ہے آپ جانتے ہیں آپ جو مسلم صریف کی حدیث حدیث کہہ کے پیش کر رہے ہیں مسلم صریف کی سب سے مضبوط دلیل ہے آپ کی یہ آپ حدیث کیسے کہتے ہیں بتائیے نا حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جو آپ نے کہا ہو جو آپ نے کیا ہو اور جو آپ نے آپ کے سامنے کوئی صحابی کچھ عمل کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو علم ہوتا ہے آپ خاموش رہتے ہیں کچھ نکیر نہیں کرتے ہیں یعنی قول فیل اور تقریر یہ تین چیزوں کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں یہ جو حضرت ابن عباس کی حدیث آپ پیش کر رہے ہیں حضرت ابن عباس کا جو اثر ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضور کے زمانے میں تین طلاق ایک ہوتی تھی جو آپ مسلم کی روایت پیش کر رہے ہیں اس کو حدیث کیسے کہیں گے یہ تو حدیث ہوئی نہیں سکتی نہیں یہ آپ علیہ السلام کا قول ہے نہیں آپ علیہ السلام کا یہ فعل ہے نہیں آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا اور آپ خاموز تھے کوئی ثابت نہیں ہو رہا ہے لہٰذا پتا چلا ہے کہ آپ جو اس کو حدیث کہہ رہے ہیں حدیث کی تعریف اس پہ فٹ ہی نہیں ہو رہی ہے لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ یہ سب سے مضبوط دلیل ہے کیسے دلیل بن جائے گی تاجب کی بات ہے کہ جس حدیث پہ اتنے سارے کلام ہوں اسی طرح میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک متفقہ فیصلہ ہے فقہ اکرام کا محدثین کا راوی اگر اپنی روایت کے خلاف کوئی جو ہے فتوہ دینے لگے کوئی راوی جو ہے روایت کرتا ہے فلان چیز جائز ہے پھر اس کے بعد فتوہ وہ خود دیتا ہے ناجائز ہونے کی پتا چلے گا کہ نہیں وہ جو روایت کر رہا ہے وہ منسوخ ہے کیونکہ راوی سب سے زیادہ جاننے والا ہے جو روایت کر رہا ہے راوی اپنے روایت کو زیادہ جاننے والا ہے آپ سے تو پتا چلا کہ حضرت ابن عباس جو روایت نکل کر رہے ہیں مسلم صریف کی روایت آپ پیش کر رہے ہیں یہ روایت جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو شرح القبیر میں جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پہ اور کش شاف میں جل نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر اٹھالیس پہ اس سننال کبرا میں جل نمبر سات صفحہ نمبر تین سو حضرت ابن عباس کا فتوہ کیا تھا وہ کیا فتوہ دیتے تھے حضرت ابن عباس فتوہ دیتے تھے اگر کوئی تین طلاق دیتا تھا تو تین ہی کہتے تھے کہ تین طلاق ہو گئی لہٰذا جب راوی اپنی روایت کے خلاف فتوہ دینے لگے تو سمجھو کہ پہلی روایت منسوخ ہے یہ منسوخ ہونے کی دلیل ہے پتا چلا کہ جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں مسلم صریف کی یہ روایت منسوخ ہے اگر منسوخ نہیں مانیں گے تو وہی تطبیق دیں گے جو میں نے پیش کی ہے اسی طرح ایک بات یہاں پر غور فکر کرنے کی بات ہے حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا جو خلافت دور خلافت تھا وہ بارہ سال تھا پھر حضرت علی کا جو خلافت کا دور تھا وہ چھ سال تک تھا تو جب پتا چلا کہ تین کو تین حضرت علی بھی نافذ کر رہے ہیں حضرت عثمان بھی نافذ کر رہے ہیں یہ لوگ تو رجوع کر لیتے یہ لوگ تو صحیح مسئلہ پہ آ جاتے لیکن انہوں نے بھی حضرت عمر کی پیروی کی پتا چلا کہ نہیں یہ مسئلہ پہلے سے چلتا وہاں آ رہا تھا یہ مسئلہ پہلے سے چل رہا تھا لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تین طلاق جو تین کہہ رہے ہیں آپ ایک ہوتی تھی حضور کے زمانے میں یہ آپ کی غلط فہمی ہے اس کو دور کر لیجئے میں نے کہا ہے سب سے بہترین ہے کہ حدیث میں تطبیق دینا آپ کی طرح ایک حدیث کو لے کر دوسری حدیثوں کا رد کر دینا یہ بہتر نہیں ہے اسی لئے یہ سمجھیں جواب کے میرے خلاصہ یہی ہے نہیں سمجھ میں تو پھر سے سنیں میری باتوں کو جواب کے خلاصہ یہی ہے کہ ہاں ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا شریف فیصلہ نہیں تھا جب سیاسی فیصلہ تھا اسی کو صحابہ بھی مان رہے ہیں پھر اس کے بعد حضرت عثمان بھی اس پہ فتوہ دے رہے ہیں حضرت علی بھی اس پہ فتوہ دے رہے ہیں تمام صحابہ کا یہی مسلک ہے تو پھر یہ سیاسی فتوہ مطلب زبردستی سیاسی کہہ کر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں ایک بات اور ہے حضرت کہہ رہے تھے سلمان ندوی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ حضرت عمر جب تین طلاق کو تین کرتے تھے کوئی تین طلاق دیتا تھا تین نافذ کرنے کے بعد سزا دیتے تھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت عثمان کے دور آیا حضرت عثمان سزا نہیں دیتے تھے حضرت عمر ہمیزہ سزا دیتے تھے ایسا تو نہیں تھا سزا خود وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ تھے خود امیر تھے جب امیر تھے تو ناٹنے کے لئے سزا دیتے تھے کونسی بات ہے سزا اگر دے دیتے تھے دے دیتے تھے کوئی ایسا ضروری حکم نہیں تھا یہ بھی تو نہیں کہتے تھے کہ میرے بعد بھی تم سزا دیا کرنا اگر یہی بات ہے حضرت عثمان ضرور سزا دیتے حضرت علی ضرور سزا دیتے تین طلاق دینے والے کو لیکن سزا نہیں دیتے تھے پتا چلا کہ نہیں سزا دینا ضروری نہیں ہے جس طرح آپ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کیا رہے ہیں کہ سزا دو لیکن سزا دینا کوئی ضروری نہیں ہے ضروری حکم نہیں تھا لیکن ہاں اگر کسی کی زندگی کو خراب کر رہا ہے تو وہاں کے جو امیر صاحب تھے جیسے کہ حضرت عمر اس وقت موجود تھے تو وہ اس کو سزا دیتے تھے دانتے تھے تو یہ ایک دور تھا بہر کیف صحیح بات یہ ہے کہ تین طلاق تین ہی ہوتی ہے نئے حضور کے زمانے میں تین طلاق ایک ہوتی تھی نئے حضرت عبو بکر کے زمانے میں اس کا صحیح معنی وہی ہے کہ تین طلاق تین ہوتی ہی نہیں تھی یہ ایک مستقل بحث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آپ اس کے خلاصہ اتنا یاد رکھیں کہ تین طلاق کی جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے مسلم صریف کی حدیث یہ حدیث قابل حجد نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں